جسٹس ریٹائیڈ مسہر عالم یاخیل نے ایڈھاک جج سپریم کورٹ تائیناتی پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے جیڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائیڈ سردار تارک مسود اور جسٹس ریٹائیڈ مسہر عالم یاخیل کو ایک سال کے لیے ایڈھاک جج تائینات کرنے کی سفارش کی تھی صدر مملکہ دونوں ایڈھاک ججز کی سپریم کورٹ میں تائیناتی کی منظوری دے چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے جسٹس ریٹائیڈ مسہر عالم یاخیل نے ایڈھاک جج سپریم کورٹ تائیناتی پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے اس پر تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائندہ ایک نیوز عمران حسیم سے جی عمران حسیم بتائی کا رضا مندی ظاہر کر دی گئی ہے جسٹس ریٹائیڈ مسہر عالم یاخیل کی جانب سے جسٹس مزر علم میاں خیل کے ناموں کی ایک سال کے لیے اٹھاک جج کے لیے منظوری دی گئی تھی لیکن جو جسٹس مزر علم میاں خیل ہے کیونکہ ان کی طرف سے انکار کیا گیا تھا اپنی وجوہات بنا کے کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا گیا تھا تو جسٹس مزر علم میاں خیل نے یہ کہا تھا کہ جب صدر کی طرف سے اپروول ہو جائے گی تو پھر دوبارہ سے جسٹس مزر علم میاں خیل کی کنسٹ لی جائے گی تو اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس مزر علم میاں خیل نے اپنی رضمندی کا اظہار کر دیا ہے اور صدر مملکت نے بھی دونوں ناموں کی منظوری دے دیا ہے تو آئندہ ہفتے دونوں ججز کی حل پرداری کی تقریفت کو بھی ہوئی امران مسیم تفصیلات کی ہے